ایک لیٹر پانی سے پودھے اگانے کی تقنیق سے پچاس ہزار پودھے لگانے والے سیکر زرے کے دانتہ قصبے کے رہنے والے کسان سنڈارام کو وش دوہزار بیس کا پدمشری اوارڈ دیا جائے گا پدمشری ملنے کی گھوشنا سے ان کے گاؤں میں جشن کا ماحول ہے سنڈارام کے کھیتی اور پانی سنچے کو لے کر گیارہ شود پتر دنیا بر میں پڑھے جا چکے ہیں سنڈارام سروچ کسان پرسکار بھی پرابط کر چکے ہیں سنڈارام سے پہلے جگدیش پاری کو یہ پرسکار مل چکا ہے مجھے یہ پدمشری کا جو پرسکار ملا ہے وہ ورکشا روپنگ میں ایک لیٹر پانی کی تقنیق سے پیٹ لگانے کی ویدھی کے بارے میں ملا ہے جس میں پودھے کو لگانے کے بعد میں پوری جیونکال میں کیول ایک لیٹر پانی کی آوشتہ ہوتی ہے اور لگ بگ پچاس ہزار پودھے پنچائٹ کی بھومیں فوریسٹ کے بھومیں اسکولوں کے بھومیں دو سالوں کی اور کسانوں کے کھیتوں میں میرے خود کے کھیتوں میں اس طرح کے پودھے لگائے ہیں جس میں چھائیں دار ہو امارتی لکڑی والے ہو چارے والے ہو اور اس کے ساتھ میں ایک جل سرنگشن کی تقنیق وکشت کی ہے جس میں بالو ریت میں بھی ایک ہیکٹر جمین سے یہاں سیکر کی پرستیٹیوں میں بیش لاکھ لیٹر پانی برسات سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور میں نے کیا ہے اس کے ساتھ میں جو دوسرے کسان ایسی تقنیقیں وکشت کرتے ہیں اور وہ کمپ ڈے لکے ہیں اور وہ جانکاری نہیں رہتی ہے ان کے اپنی تقنیق کی بسیشتاؤں کے بارے میں ان تقنیقوں کا سنکلن کرتا ہوں اور اس کو نیشنل انویشن فاؤنڈیشن ہنیبی نیٹورک سرسٹی ان میں بھیجتا ہوں وہاں ان تقنیقوں کا ملیانکن ہوتا ہے جس کے بعد میں ان کسانوں کو راستی اس طرح پر پرسکار ملتے ہیں اس کے علاوہ جو راستان میں پرمک روپ سے بوئی جانے والی پندرہ پسلے ہیں ان کی ساسوں سے اردک دیشی پرزادیاں اکٹھا کر کے اور ان کو نیشنل جین بینک میں سرنگشت کی ہے